اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اللہم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمہ اللہم اننا نعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا تسمع ہر قسم کی تعریفات اس اللہ جللہ جلالوہو عمانوالوہو کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے حمز و سنا کے بعد صلات و سلام ہوں درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جسد اقدس پر روح اقدس پر بے شمار انگینت لا تعداد جنہیں اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لیے رہبر رہنما اور تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا مختصر سی حمد و سنات کے بعد جیسا کہ آپ تمام سامعین اور ناظرین کو ہماری آڈینس کو معلوم ہے کہ آج کا جو ہمارا فیشن ہے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ترن ٹو اللہ سیریز کا جو آج لیکچر ہے وہ تدبر قرآن کے حوالے سے ہے قرآن کی تفہیم اس کو سمجھنے کے حوالے سے ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جس مقصد کے لیے آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی سے ہم کنار فرمائے اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ سب کو حق سننے حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرما دے تو انشاءاللہ ایویل بی ویٹنگ فار کپل آف سیکنڈس انشاءاللہ سو ادھر پیپل کین جوائن اس اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں سو ایوڈ ریکمنٹ آل آف یو کہ آپ کچھ نوٹس وغیرہ لیجئے آپ کو یاد ہوگا ٹنپواللہ سیریز کا جو ہمارا پہلا لیکچر تھا وہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے تھا وہ بھی رمضان کا پہلا لیکچر میں نے دیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کے نوٹس لیجئے اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کے نوٹس لیے اور بہت زیادہ فائدہ ہوا الحمدللہ تو آج بھی میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین آڈینس کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کچھ نوٹس لیجئے اگر آپ آفیس میں ہیں کچھ وقت آپ کے پاس فرصت کا ہے یا آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور اس وقت آپ فارغ ہیں تو آپ اس وقت نوٹس لیجئے ایک پین لیجئے کیونکہ اس وقت یہ جو آنے والا ایک گھنٹہ ہے یہ انتہائی قیمتی ثابت ہونے والا ہے انتہائی فائدے من ثابت ہونے والا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ سو میرے بھائی اور دوستوں رمضان المبارک کا مہینہ اس سے پہلے گیارہ مہینے تک یہ شیطان انسان کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہوتا ہے مسلسل یہ انسان کو اپنے ٹریپس کے اندر پھسا رہا ہوتا ہے یہ انسان کے اوپر مسلسل اپنے جال پھینک رہا ہوتا ہے اور یہ گیارہ مہینے تک انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس شیطان کے پھیکے ہوئے جالوں سے محفوظ ہو جاؤں اپنے آپ کو بچا لوں اور گیارہ مہینے تک یہ کشمکش رہتی ہے شیطان وہاں سے حملے کرتا ہے اپنے ٹریپس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جال پھیکنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ایک سلیم القلب انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور گیارہ مہینے گزرتے ہی جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے سلسلت شیعاتین شیطانوں کا پابند سلسل کر دیا جاتا ہے اور اس انسان کو ایک سکون مل جاتا ہے اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں دیکھیں یہ شروع میں کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سننی ہے بہت اٹینٹیب ہو کر کے سننی ہے اگر آپ نے یہ بنیادی گفتگو سمجھ لی تو انشاءاللہ آگے آنے والی جو گفتگو ہماری ہوگی جو آگے آنے والا ہمارا کانٹنٹ ہے وہ آپ کو قرآن کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق ادا فرما دے تو میں آپ سب سے ایک دفعہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس وقت جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ ایک دفعہ اس ویڈیو کو اپنے آگے گروپس کے اندر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر کر دیجئے تاکہ آج کا جو یہ سیشن ہے اس سے ہر کوئی مستفید ہو جائے ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے اللہ کی توفیق سے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم ایک گھنٹہ گزار چکے ہوں گے آج کا یہ سیشن ہم مکمل کریں گے تو آپ کا قرآن سمجھنے کا ذاویہ ہی الگ ہوگا قرآن کو دیکھنے کی جو آپ کی نظر ہے وہ نظر آپ کی بدل جائے گی جو ویژن ہے وہ ویژن آپ کا چینج ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے تو میں عرض یہ کر رہا تھا گیارہ مہینے تک یہ کشمکش رہتی ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ آجاتا ہے اور انسان سکون کا سانس لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان وہ بزار جائے اور بزار جانے کے بعد اپنی گاڑی کو تھوڑا دور پارک کر دے پارک کرنے کے بعد وہ مارکیٹ میں جائے اور مارکیٹ میں جانے کے بعد کچھ سازو سامان خریدے کچھ خربوضہ لیا کچھ تربوض لیا اور یہ بھاری بھرکم تھیلیاں ہاتھ میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہوتا ہے اور گرمی کی شدت ہے سورج آگ بڑھسا رہا ہے گرمی کی حدت ہے تمازت ہے شدت ہے حدت ہے اور یہ انسان اپنے کلف کے اکڑے ہوئے سوٹ کے اندر پسینوں میں شرابور ہو رہا ہے وہ بھاری بھرکم تھیلیاں ہاتھوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف روانہ دمائے گاڑی کے پاس پہنچتا ہے گاڑی کے ڈگگی کھولتا ہے سامان اس کے اندر ڈالتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کر کے فوراں گاڑی کا ایس ای چلاتا ہے اور ایک سکھ کا سانس لیتا ہے اور زبان حال سے الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے بھائیں اور دوفتوں رمضان اور مبارک کا مہینہ آتے ہی انسان کو اسی طرح کا سکون مل جاتا ہے اور یہ سکون دو قسم کا ملتا ہے یاد رکھیے گا یہ سکون جو انسان کو ملتا ہے یہ دو قسم کا ملتا ہے ایک فیزیکلی سکون ملتا ہے اور ایک سپیچولی سکون ملتا ہے فیزیکلی کیا مطلب گیارہ مہینے تک انسان کا ایک مقصد تھا صبح اٹھنا ہے تو دوپیر ہونی ہے تو لنچ کرنا ہے شام ہونی ہے تو شام کی چائے لینی ہے اس کے ساتھ بسکٹ ہوں اس کے ساتھ بریڈ ہوں اس کے ساتھ چپس وغیرہ ہوں اور دیگر چیزیں ہوں اور پھر رات ہوتی ہے تو دینر کے کیا کہنے دینر سامنے ہوتا ہے رمضان والمبارک کے آتے ہی انسان کو فیزیکل ریلیف مل جاتا ہے اور ایک سپریچولی بھی ریلیف ملتا ہے ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اب تک ہماری تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تدبر قرآن کے حوالے سے ہے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے ہے اگر آپ نے یہ شروع کی بنیادی گفتگو سمجھ لی تو آنے والا جو کانٹنٹ ہے آنے والی جو گفتگو ہے اس کے ساتھ آپ ایک مطابقت ایک ربط سمجھ میں یعنی جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہاری گروت تمہاری نشونما اس زمین سے کی ہے اس مٹی سے کی ہے تو معلوم کیا چلا کہ انسان کا جو جسم ہے یہ جسم اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس جسم کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے نکالی ایسے ہی ہے مزید آگے چلتے ہیں اللہ روح کا کیا معاملہ ہے انسان کی جو سول ہے اس کا جو باطن ہے اس کا کیا معاملہ ہے اللہ فرماتا ہے یس الونکانی روح کولی روح من امر ربی اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اس انسان کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے اللہ تُو نے جسم بنایا مٹی سے اور اس جسم کی غذا آپ نے مٹی سے نکالی ہے روح کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے روح آسمانوں سے بھیجی ہے اللہ اس روح کی غذا بھی ہے کچھ کیا اس روح کا بھی کچھ انٹیک ہوتا ہے کچھ فوڈ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کچھ پروٹین وغیرہ ہوتے ہیں کیا اس کے لیے بھی کچھ کاربز ہوتے ہیں کچھ پوٹیشیم کچھ میگنیشیم ایسا کچھ معاملہ ہے روح کے ساتھ اللہ فرماتا ہے اس روح کی غذا کو میں نے آسمانوں سے بھیجائے آپ سن کر حیران ہوں گے روح کی بھی غذا ہوتی ہے انسان کی جو سول ہے انسان کی جو روحانیت ہے اس کی بھی غذا ہے اور یہ غذا قرآن مجید ہے میرے بھائی اور دوستوں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن آپ مشاء اللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے آپ درود سنتے رہتے ہیں جمعات المبارک آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ ایک گہرہ مضبوط تعلق اور ریلیشن ہے بہت گہرہ تعلق ہے اب مزید اپنی گفتگو کو آگر لے کر چلتے ہیں اللہ کیا مطلب ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی جسم کی بات ہوتی ہے روح کی بات ہوتی ہے اور یہ رمضان المبارک کا ان دونوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں نے تمہیں دیا ہے اس مہینے کے اندر اپنے جسم کی غذا کو گھٹا لو کم کر دو ریڈیوز کر دو اور جہاں تک بات ہے تمہاری روح کی غذا کی اس غذا کو بڑھا دو اللہ کیوں اللہ فرماتا ہے جسم کی غذا گھٹاؤ گے کم کرو گے تو تمہارے اندر جو حیوانیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور جب روح کی غذا کو بڑھاؤ گے تو تمہارے اندر روحانیت غالب آنا شروع ہو جائے گی اللہ اکبر میرے بھائی اور دوستوں یہ روح کی غذا قرآن مجید ہے فرقان حمید اور یاد رکھئے کہ قرآن مجید کے ہم پر کل پانچ حقوق ہیں اب یہاں سے میرے ٹوپک کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اب تک ہماری تمہیدی گفتگو ہو رہی تھی اب آج تدبر القرآن تدبر قرآن کا تفہیم قرآن کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس ٹوپک کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ دیکھیں قرآن مجید کے ہمارے اوپر کل پانچ حقوق ہیں پانچ حقوق پہلا حق کہ قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کر کے آیا جائے اللہ فرماتا ہے تو پہلا حق قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم کا جو دوسرا حق ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے قرآن کی قرآن کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اللہ فرماتا ہے تلاوت کیجئے اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یتلونہو حق کا تلاوت ہی وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اس کی قرآن کرتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوت ہی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اب تلاوت کرنے کے بھی بہت سارے حقوق ہیں یہ آج کا ٹوپک نہیں ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی اور میرے خالے رمضان کے پہلے عشرے کے اندر یہ میرا ایک ویبینار بھی ہوتا ہے اس کے اوپر تو قرآن مجید کے یہ دو حقوق آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ایمان بھی لے کر کے آتے ہیں اور ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں مجھے قرآن دے دیجئے ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں قرآن مجید کا ایک تیسرا حق بھی ہے اور یہ تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا قرآن کی اوپر غور و فکر کرنا تعقل کرنا تدبل کرنا تذکر کرنا تعقل کرنا یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے دیکھیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ قرآن اٹھا لیجئے اور اٹھانے کے بعد قرآن کا کوئی سا بھی صفحہ نکال لیجئے اس صفحے کے اوپر آپ کو تعقلون یعقلون تفکرون یتفکرون یتذکرون یہ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے ایک تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے انہا تذکرہ یہ قرآن مجید یہ نصیحت کی کتاب ہے یہ تذکر کی کتاب ہے یہ تعقل اور تدبر کی کتاب ہے اور ایک چوتھے مقام پہ اللہ فرماتا ہے انما یسرناہو بلسانکا لعلہم یتذکرون یہ قرآن آسان اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر تدبر کیا جائے اس کو سمجھا جائے اور آپ ایگری کریں گے بہت توجہ سے بات کو سنیے گا دیکھیں آج کا میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے اعتبار سے یہ ٹوپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ میں آپ کو پھر ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں اپنے گروپس کے اندر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس ویڈیو کو شیئر کریں اس لیے کہ جو آنے والی گفتگو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ درد دل وہ حدیثیں وہ قرآن وہ پوری امت کے سامنے میں رکھ دوں اللہ کی توفیق سے دیکھیں جتنی بھی کتابیں جو آسمان جو آسمانی کتابیں ہیں وہ کتابیں جتنی بھی کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں یعنی تمام آسمانی کتابیں ان تمام کا ایک مقصد اور وہ مقصد کیا ہے رشد و ہدایت سمجھنا غور و فکر کرنا سرات مستقیم کے اوپر آنا دیکھیں نا جب تورات کی باری آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيهَا هُدَنْ وَنُور وی ہیب ریویلڈ تورات فیہا ہودن ونور اس کے اندر ہدایت بھی ہے اس کے اندر نور بھی ہے اور جب بات آتی ہے انجیل کی تو اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيل وی ہیب گیوین یو انجیل فیہی ہودن ونور اس کے اندر ہدایت بھی ہے اس کے اندر نور بھی ہے لیکن وہ بات الگ ہے کہ اب تک قرآن مجید سے پہلے پہلے تک ان دونوں کے اندر تحریفات ہو چکی تھیں جتنی بھی کتب آسمانی تھیں قرآن سے پہلے پہلے تک ان کے اندر تحریف ہو چکی تھی تو جو میں پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر ذرا رہیے گا اور توجہ سے بات کو سنیے گا قرآن مجید کی جب باری آتی ہے قرآن مجید کی تو قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کتابن انزلناہ the book انزلناہ الائکہ which we have revealed الائکہ towards you towards you کیوں مبارکن دیکھیں پہلی جو کتابیں تھیں اس کے اندر اللہ فرماتا ہے اس میں رشد و ہدایت ہے اس کے اندر نور ہے اس کے اندر ہدایت ہے لیکن جب باری آتی ہے قرآن کی تو اللہ نے اس کے اندر ایک نیا فیچر ایٹ کیا ہوا ہے آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کہ یار یہ گاڑی فلانے موڈل کی ہے یہ وہ والا موڈل ہے یہ فل پیکیج ہے یہ نورمل پیکیج ہے یہ جی پیکیج ہے یہ وہ والا پیکیج ہے یہ پش سٹارٹ ہے یہ کلائمیٹ کنٹرول اے سی ہے یہ سارے آپشنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں سارے فیچر آپ کے سامنے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے کتاب ان انزلناہ علیہ کا مبارکن جب میں نے قرآن مجید کو نازل کیا تو قرآن کے اندر ایک نیا فیچر میں نے ایڈ کیا ایک نئی خصوصیت میں نے اس کے اندر ڈالی کہ یہ کتاب بابرکت ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے صرف اس ہی لفظ تک اکتفا کر لیا ہے ہم یہاں پہ آکے رکھ چکے ہیں ہم نے یہاں پر سٹوپ لگا دیا ہے ہم قرآن سے صرف برکت حاصل کرتے ہیں دکان کھولیے قرآن پڑھو برکت حاصل کرو کوئی شادی ہو رہی ہے رخصت کیا جا رہا ہے قرآن پڑھو برکت حاصل کرو قرآن کو صرف برکت حاصل کرنے کا ہم نے سبب بنایا ہوا ہے اصل مقصد ہے وہ مقصد ہم بھول گئے اور وہ مقصد کیا ہے اسی آیت کے آگے اللہ فرماتا ہے اس قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے جو حقیقی مقصد ہے جس کے لئے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا تھا اللہ فرماتا ہے لیدبر آیات ہی تاکہ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کیا جائے تدبر کیا جائے تعقل کیا جائے جس کو ہم نے ایک سائٹ پر رکھا ہوا ہے جس کو ہم نے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہم صرف مبارکن 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 برکت کے اوپر اٹک کے لٹک گئے دیکھیں اللہ یہاں پر یہ بھی فرما سکتا تھا کہ کتابن انزلناہو علیکہ مبارکن لتقرأہو تاکہ اس کی قرآن کی جائے لیتلو تاکہ اس کی تلاوت کی جائے اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لیدبر آیات ہی تاکہ اس کی آیات کے اندر تدبر کیا جائے غور و فکر کیا جائے تعقل تدبر تذکر اور تفقہ کیا جائے لیکن تدبر دو قسم کا ہوتا ہے بہت توجہ سے بات کو سنیے گا تدبر یہ دو قسم کا ہوتا ہے نمبر ایک کہ ہم نے قرآن مجید کھولا اور کھولنے کے بعد ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات ہمارے سامنے ہیں ہم ان کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تدبر کی پہلی قسم ہے ایک تدبر کی دوسری قسم بھی ہے اور وہ قسم یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اللہ نے جن چیزوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے جن چیزوں کی طرف تدبر کرنے کی تذکر کرنے کی اور تعقل کرنے کی اللہ نے دعوت پیش کی ہے ان چیزوں کی طرف بھی تدبر کرنا یہ تدبر کی دوسری قسم ہے اس کی مثال میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھتا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین و آثمان یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ جو بادل ہیں جو اللہ نے مسخر کیے ہوئے ہیں نہ یہ زمین پہ آتے ہیں نہ آثمان کی طرف جاتے ہیں یہ زمین و آثمان کے درمیان میں رہتے ہیں بس ایک کائنات کے لوگوں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ایک کشتی اگر تم سمندر کے بیچ و بیچ چلے جاؤ ڈوب جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے اور ایک کشتی جو میل و میل کئی ہزار کلو میٹر کا سفر کرتی ہے کیا تم تدبر نہیں کرتے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اللہ کی آیات کے اندر ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ولسانا وشفتین کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی بات کرنے کے لیے وشفتین کیا ہم نے تمہیں یہ دو ہونٹ اتا نہیں کیے ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے وفی الارض قطع متجاورات وجنات من آناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسق بمائن واحد اللہ اکبر انسان حیران و ششدر رہ جائے اگر اس کا ترجمہ انسان کو پتا چل جائے اللہ فرماتا ہے زمین کے مختلف ٹکڑیں اور ان مختلف ٹکڑوں کے اندر کہیں پر کھجور ہے کہیں پر غلہ ہے کہیں پر اناج ہے کہیں پر فروٹ ہے یسق بمائن واحد ان تمام پھلوں کو ان تمام اناج اور غلہ کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے یسق بمائن واحد ونفضلوا بعدها علا بعض فی الکل ہر چیز کا ٹیسٹ الگ ہے اس کا ذائقہ مختلف ہے اللہ فرماتا اِنَّ فِي ذَلِكَ اَلَا آيَاتِ الْنِقَوْمِ يَعْقِلُونَ یہ ہم لوگوں کے لئے اس لئے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لئے بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر حقل و سمجھ رکھتی ہے جو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے میرے بھائیں اور دوستوں آپ کے سامنے تدبر کے دو معانی آپ کے سامنے رکھیں مزید آگے چلتے ہیں آج معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے پڑھنا نہیں چھوڑا لیکن سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے آئیے میں آپ کو ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں مشکل الاثار کی ایک روایت ہے اور حضرت زیاد بن لبیت رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اس حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن ہم ایک دفعہ بیٹے ہوئے تھے محفل لگی ہوئی تھی صحابہ بیٹے ہوئے تھے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے اور آپ نے وضاکعندہ اوانی ذہاب العلمی آپ نے کچھ جملے اشارت فرمائے اور وہ جملے علم اٹھ جانے کے حوالے سے تھے علم ختم ہو جانے کے حوالے سے تھے قلنا یا رسول اللہ ہم نے سوال کہ اللہ کی رسول بہت توجہ سے حدیث کو سنیے گا قلنا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَذْحَبُ الْعِلْمِ علم کیسے ختم ہو جائے گا علم کیسے اُڑ جائے گا اور دلیل کیا پیش کی دلیل سنیے گا ذرا جو آج کے اس موضوع سے مطابقت رکھتی ہے کہنے لگے وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور صرف ہم نہیں پڑھتے وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ہم تو گھر کے اندر اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اپنی بیگمات کو قرآن پڑھاتے ہیں اپنی عورتوں کو قرآن پڑھاتے ہیں وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کا محل موجود ہے ہمارے جو بچے جنہیں ہم نے قرآن پڑھایا ہماری وہ بیٹیاں جنہیں ہم نے قرآن پڑھایا جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں وہ آگے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کرتے ہیں دیکھیں آج ہمارا بھی تو یہی معاملہ ہے نا ہم بھی ما شاء اللہ جی ہمارے گھر میں آتے ہیں قاری صاحب آتے ہیں وہ پندرہ منٹ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ما شاء اللہ بچے کو نوران قائدہ پڑھاتے ہیں اور وہ ناظرہ ما شاء اللہ پہلا پارا مکمل ہو گیا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ما شاء اللہ قاری صاحب رکھے ہوئے آتے ہیں وہ یہ صحابی رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا یہ قابل غور جملہ ہے بہت توجہ سے سنیے گا آپ نے فرمایا ان کنتو اراکا من افقہی رجلن بالمدینہ اے زیاد تم نے کیسی بات کر دیے کیسی بات کر دی میں تو تمہیں مدینہ کے اندر سب سے زیادہ ریشنل سب سے زیادہ انٹیلیکچول اور سب سے زیادہ دانشمند عقل بند اور بینہ سمجھا سمجھا کرتا تھا تم نے کیسی بات کر دیے یہ جو یہود و نصارہ تمہارے سامنے موجود تھے کیا یہ تلاوت نہیں کرتے تھے اپنی انجیل کی اور تورات کی یہ بھی تلاوت کرتے تھے جیسے تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو یہ یہود و نصارہ بھی انجیل اور تورات کو پڑھتے تھے جیسے تم آج قرآن کو پڑھتے ہو لیکن معاملہ یہ تھا وہ صرف پڑھا کرتے تھے انہیں کوئی پلے نہیں پڑھتا تھا جو آج ہمارا معاملہ ہے آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں آج ہم نے قرآن کو ایک ایک دن کے اندر پانچ پانچ پارے جو ہے وہ ہم نے پڑھ دیئے لیکن ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آتا میرے بھائی اور دوستوں اور آپ کا قرآن کہتا ہے یہ گلہ شکوہ یہ قرآن آپ سے کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے کیا ہو گیا لوگوں کو یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں یہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے اوپر قفص لگ چکا ہے کیا ان کے دلوں کے اوپر تالہ لگ چکا ہے یہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن کے اندر کیوں نہیں سمجھتے قرآن مجید کو اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ شکوا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں سمجھا قرآن کو کیوں نہیں اس کے اندر تدبر کیا کیوں قرآن کے اندر غروح خوص نہیں کیا کیوں قرآن کے اندر تذکر نہیں کیا کیوں قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑا کیوں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑا کیوں قرآن کی تفسیر نہیں پڑی کیوں نہیں جاننا چاہا کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے کیوں نہیں جاننے کی کوشش کی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کا ایک جملہ ہے آپ کے سامنے پیش کروں وہ کہتے تھے کہ انزل القرآن لتدبری کہ قرآن مجید نازل ہوا سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے فجعلوہ للتلاوہ لیکن لوگوں نے اسے صرف تلاوت کی کتاب سمجھے لیا انزل القرآن لتدبر قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ انسان اس کو پڑھے اس کو سمجھے اس کے اندر غور و فکر کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کا معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے فجعلوہ للتلاوہ قرآن کو صرف اور صرف تلاوت کی اور قرآن کی اور پڑھنے پڑھانے جو ہے وہ کتاب سمجھ کے رکھا ہوا ہے میرے بھائی اور دوستوں یاد رکھئے اگر ہم اس قرآن مجید کو دل و دماغ کے ساتھ دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ اور عبرت کی آنکھوں سے قرآن کو پڑھیں نصیحت کے کانوں سے قرآن کو سنیں اور یاد رکھئے سمجھنے والے دل کے ساتھ اس قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم یہ قرآن ہماری روح کے اندر اتر کے ہماری دل کی گہرائیوں کے اندر اتر کے کفر کی معصیت کی شرک کی بدعات کی ڈپریشن کی سٹریس کی انزائٹی کی جتنی بھی غلاظتیں ہیں جتنی بھی آلائشیں ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ قرآن ان تمام آلائشوں کو باہر نکال کے پھیک دے یہ قرآن کی طاقت ہے یہ قرآن کی تاثیر ہے یہ قرآن کی تاثیر ہے آج ہم نے قرآن کو صرف دیکھیں ہمارا علمیہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں آج علمیہ یہ ہے دیکھیں میں آج بڑے درد دل کے ساتھ یہ لیکچر دے رہوں آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو سمجھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے اس کی دو وجوہات ہیں اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن انتہائی مشکل کتاب ہے قرآن کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے اور اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ ہے اس کا اس کا زاویہ نظر اس کا نقطہ نظر یہ بن چکا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے مدرسے میں جانا ہوگا اور وہاں پہ جانے کے بعد منطق فلسفہ نحف صرف کی گردانے ضربہ یزریبو ضربن ضربہ ضربہ ضربو ضربت یہ گردانے یاد کرنی ہوں گی رٹے لگانے ہوں گے اور پھر اس کے بعد آٹھ سال کے بعد نو سال کے بعد جب انسان دس گیارہ بارہ علوم پڑھتا ہے تب جا کے ایک قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے یہ ہماری مسکنسپشن ہے یہ ہماری غلط سوچ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ سارے علوم ایک قلیدی کردار ادا کرتے ہیں لیکن میرے بھائی اور دوستوں قرآن کو پھر بھی سمجھا جا سکتا ہے رب ہم سے جو خطاب کر رہا ہے اس خطاب کو سمجھا جا سکتا ہے میرے بھائی اور دوستوں ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن مشکل بھی ہے اور قرآن آسان بھی ہے اس کی دو ڈیمنشنز ہیں اس کے دو ایسپیکٹس ہیں نمبر ایک قرآن مشکل ہے اور وہ کس طریقے سے ہے سنیے گذرہ قرآن کے اندر جو عربی ہے قرآن کے اندر جو فتاحت ہے جو بلاغت ہے جو عبارت ہے دنیا کا کوئی مائی کلال اس قرآن جیسی عربی پیش نہیں کر سکتا جو فتاحت اس کے اندر موجود ہے دیکھیں نا جس زمانے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا تھا وہ عرب کے بڑے بڑے ادبا بڑے بڑے عدیب بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے فسیح و بلیغ بلاغا قسم کے لوگ وہ اس قرآن کو دیکھ کے حران و ششدر رہ گئے کہ یار یہ کیسی کتاب ہے اور اس جیسی کتاب بنانے کی کوشش بھی کی ہے اللہ نے چیلنج کر دیا دیکھیں میں ابھی جو ایسپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں جس جو ڈیمنشن آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ ہے قرآن مشکل ہے اور وہ اس طریقے پر یہ قرآن کوئی بنا نہیں سکتا اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اندر اتنی استعداد ہے اتنی کپیبلیٹی ہے قرآن کی دس صورتیں بنا کے دکھا دو اللہ چیلنج کرتا ہے نہیں بنا سکے ارے ایک صورت بنا کے دکھا دو رب فرماتا ہے اس قرآن جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ اور آپ کو پتا ہے قرآن بنانے کی کوشش کی گئی ہے قرآن جیسی صورتیں بنانے کی کوشش کی گئی ہے صورت البروج ہے اللہ فرماتا ہے والسماعی ذات البروج والیوم المعود اور اسی صورت کے اوپر انہی جملوں کے اوپر انہی مطابقت کے ساتھ مشرقین نے اور کفار نے صورت بنائی اور جملہ کیا ہے والسماعی ذات البروج والنسائی ذات الفروج میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے حیاء آ رہی ہے اسی طریقے سے ایک صورت ہے صورت الفیل اللہ اکبر صورت الفیل بارحال بات ادھر ادھر نکل جائے گی صورت القارعہ اللہ فرماتا ہے القارعہ تم القارعہ وما ذراکم القارعہ اسی صورت کے اوپر انہوں نے ایک صورت بنانے کی کوشش کی اور وہ صورت کیا تھی سنیے گذرا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں اس کا ترجمہ یہ ہے الفیل ہاتھی ملفیل کیا ہے ہاتھی وما ادراک ملفیل اور تمہیں کیا پتا کیا ہوتا ہے ہاتھی یہ کیا ہے یہ قرآن مزید کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ فرماتا ہے قل اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے لَئِنِ جْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْقَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زہیرًا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے اس دنیا کے اندر جتنے بھی جنات ہیں ان تمام جنات کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے اور یہ دونوں ایک دوسرے کا بازو بن جائیں ایک دوسرے کی ہمت بن جائیں اور پھر اس کے بعد یہ قرآن بنانے کی کوشش کریں یہ نہیں ممكن یہ قرآن بنانے کی کوشش نہیں کر سکتے یہ ہمت ہی نہیں کر سکتے یہ بنائی نہیں کر سکتے یہ قرآن کا ایک مشکل ایسپیکٹ ہے کہ قرآن جیسی عربی کوئی پیش نہیں کر سکتا اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور یہ پہلو آج کے اس ٹاپک کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے دیکھیں یہ پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا آپ کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں آپ اس کو شیئر کرتے چلے جائیں اپنے حلقہ احباب کے اندر اس کو شیئر کر دیں اس لیے کہ اب جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ انسان کی دنیا بدل دے گا میرے بھائی اور دوستوں قرآن آسان ہے اور یہ میں نہیں کہتا یہ قرآن کا بنانے والا کہتا ہے یہ قرآن کا بنانے والا کہتا ہے آپ دیکھئے نا چپٹر نمبر ٹنڈی سکس کے اندر سورة القمر جو حفاظ اکرام موجود ہیں جو سن رہا ہے مجھے وہ یہ جانتے ہیں کہ سورة القمر کے اندر ایک ہی جملہ ایک ہی سینٹنس اللہ نے ایک نئی دو نئی تین نئی چار مرتبہ ذکر فرمایا چار مرتبہ آیت نمبر سترہ کے اندر آیت نمبر بائیس کے اندر آیت نمبر بتیس کے اندر آیت نمبر چالیس کے اندر کھول کے دیکھ لیجئے ایک ہی آیت کو آیت ملے گی ایک ہی آیت اور وہ آیت کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَقِرْ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی ہے اس کو سمجھنے والا میں اس آیت کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا اس کے اندر سے مزید کچھ نقاط آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو قرآن فہمین کا جو تلذز ہے وہ آپ کو ملتا رہے دیکھیں عربی گناہمات جاننے والے جانتے ہیں یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے لَقَدْ یہ لام کے تاقید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور لام کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا لَفْذِ قَدْ یہ قَدْ بھی تاقید کے لیے پیدا کیا جاتا ہے کیا اللہ کو اپنے جملے کو بیان کرنے کے لیے لفظِ تاقید کا استعمال اللہ کر رہا ہے کیا ضرورت ہے اللہ کو اپنے جملے کو مؤقت بنانے کے لیے اس کے اندر تاقید پیدا کرنے کے لیے اس کو محقق بنانے کے لیے اللہ کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہے نو اٹ 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 لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے اللہ نے فرمایا لَقَدْ تاقید در تاقید يَسَّرُنَا ہم نے اِس قرآن کو آثان کر دیا ہے یہ جمع متقلم ہے يَسَّرْنَا ہم نے اس کو آثان کر دیا ہے کہ جس کتاب کا بھیجنے والا جس کتاب کے بارے میں یہ کہتے کہ میں نے اس کو آثان کر دیا ہے کوئی ہے کہ جو اس کتاب کو مشکل کہنے والا ہو اللہ فرماتا ہے لِذِّكْرِ تذکر کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے رشت و ہدایت حاصل کرنے کے لیے سراتِ مستقیم پہ چلنے کے لیے میں نے اس کتاب کو آثان کر دیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں بڑی مشکل کتاب ہے اللہ اکبر دیکھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا وہ یہ کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں اس کی دو وجوہات آپ کے سامنے رکھیں پہلی پہلی یہ ہے کہ جی قرآن بہت مشکل ہے اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں کہ قرآن بہت آثان ہے اور دوسری وجہ جو ہے دوسرا ریزن ہم کیا کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے وہ ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں قرآن پڑھ کے ثواب ملتا ہے اور وہ حدیث آپ کے سامنے ہے الیفن حرفن لامن حرفن میمن حرفن یہ تین حروف اگر کسی نے ادا کر لیے تو اس کو تیس نکیاں مل گئیں ایک حرف پہ دس نکیاں ملتی ہیں اور وہی ایک نکی رمضان کے اندر ستر درجے کاؤنٹ ہوتی ہے سیونٹی ٹائمز کاؤنٹ کی جاتی ہے تو اسے لیے ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے رمضان کے اندر کے جی بس قرآن کو قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ بس ایک مہینے کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شروع کے پانچ دنوں میں ہم نے پورا قرآن مکمل کرنا ہے آنے والے پانچ دنوں میں قرآن مکمل کرنا ہے اس طریقے سے پورے چھے یا پانچ یا سات قرآن ہم نے پورے رمضان کے اندر مکمل کرنا ہے بس پڑھنا ہے تلاوت کرنی ہے قرآن کرنی ہے اور نظروں سے گزارنا ہے بس حسن بصری نے کہا تھا انزل القرآن لتدبر یہ قرآن تدبر کے لیے نازل کیا گیا تھا یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نازل کیا گیا تھا لوگوں نے اسے تلاوت کی کتاب سمجھ لیا ہے لوگوں نے اسے صرف پڑھنے اور پڑھانے کی کتاب سمجھا ہوا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اب آئیے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ثواب زیادہ مل جائے آپ چاہتے ہیں آپ کے درجات کے اندر بلندی آ جائے آپ چاہتے ہیں آپ کو ایک بڑا مقام ایک بڑا ڈیڈگنیشن اللہ کی نظر میں آپ کو مل جائے اور قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب آپ کو مل جائے آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ طریقہ بہت زبردست ہے اور یہ طریقہ ابن ماجہ کی ایک روایت کے اندر موجود ہے اور حسن درجے کی روایت ہے اور غالباً ترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے الفاظ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب کیا اور کہنے لگی یا آبا ذر اے ابو ذر دیکھیں سمجھیں گے جو میں پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کو صرف تلاوت کرنے سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں ملتا ہے قرآن میں تعقل تدبر اور تفکر کرنے میں زیادہ ثواب ہے قرآن کو صرف تلاوت کرنے میں کم ثواب ہے اگر آپ صرف ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اے ابو ذر لَأَنْ تَغْدُوا جب تم صبح کرو فَتَعَلَّمَ آیَتًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ تو صبح کرنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھو اس کی تلاوت کرو اس کو سمجھو اس کے معانی اور مفاہیم کے اوپر غور و فکر کرو غور و خوض کرو خیر اللہ کا یہ تمہارے لئے بہتر ہے اے اللہ کے رسول کتنا بہتر ہو سکتی ہے یہ بات میرے لئے کتنی بہتر ہو سکتی ہے کہ میں ایک دن میں ایک آیت کو پڑھوں اس کو سیکھوں اس کو سمجھوں اس کے اندر تدبر و غور و فکر کروں یہ میرے لئے کتنی بہتر ہو سکتی ہے اب سنیے گذرہ آپ نے فرمایا خیر اللہ کا من ان تسلی مئت رکعتن اے ابو ذر اگر تم تقابل کرنا چاہو اگر تم کمپیریجن کرنا چاہو تو ایک طرف قرآن مجید کی ایک آیت کو رکھو جس کو تم نے سمجھنا ہے جس کے اوپر تم نے تدبر و غور و فکر کرنا ہے اور دوسری طرف انسان کھڑا ہو جائے اور ایک دن میں ایک سو نفل رکعتیں ادا کر لے کیا ہم نماز کے اندر قرآن نہیں پڑھتے کیا ہم نماز کے اندر سلود الفاتحہ نہیں پڑھتے اس کے بعد تلاوت نہیں کرتے رکوع میں تذبیح و تقدیس نہیں کرتے قومہ ہیں تشاہد ہیں اتحیات ہیں ادرود ہیں بہت ساری دعائیں ہیں اب ایک طرف قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنا اس کی اوپر غور و فکر کرنا تدبر کرنا اور دوسری طرف ایک سو نفل رکعتیں ادا کرنا جب ان دونوں کا سواب کے اعتبار سے خیر کے اعتبار سے بھلائی کے اعتبار سے تقابل اور کمپیریجن اور موازنہ کیا جائے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک آیت کو سمجھنا خیر اللہ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھئے قرآن کے اندر غور و خوض کیجئے قرآن کے اندر تدبر کیجئے تفقہ کیجئے یہ قرآن سمجھنے کے لئے آیا تھا قرآن ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لئے آیا تھا اور ایک مسلم کی روایت ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ کچھ لوگ وہ جو بھی ہوں وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کا مقصد کیا ہو وہاں پر آنے کی کا قوض کیا ہو مقصد کیا ہو وہ مقصد یہ ہو یتلون کتاب اللہ کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں ویتدارسونہ بینہم اور پڑھنے کے بعد اس قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں پڑھیں اور پڑھائیں تدبر کریں غور و فکر کریں افہام اور تفہیم کا معاملہ ہو دیکھیں یہ جملے ضائع مت ہونے دیجئے گا پلیز یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ حدیث مسلم شریف کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے آپ نے فرمایا جو قوم جو گروہ کوئی بھی گروپ اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے اور جمع ہونے کا مقصد یہ ہو کہ قرآن مجید کو پڑھیں پڑھائیں سمجھیں اور سمجھائیں تدبر تعقل تفقہ اور تذکر کریں قرآن کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں ان کو بڑے فائدے ملتے ہیں اللہ کیا فائدے ملتے ہیں رب فرماتا ہے میرے بندے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے نزلت علیہم السکینہ انسان کے اوپر سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے آج انسان اس سکون کی تلاش کے لیے کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی کوئی ڈپریشن کی گولی لیتا ہے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کبھی کسی سیکیٹسٹ کے پاس جاتا ہے نزلت علیہم السکینہ قرآن کو سمجھنے سے انسان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے اس کا ڈپریشن اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو ڈپریشن ہے قرآن سمجھنے شروع کر دیں یہ ڈپریشن آپ کے اندر سے نکل کے بھاگ جائے گا آپ کو اسٹریس ہے قرآن سمجھنے شروع کر دیں یہ اسٹریس یہ انزائیٹی آپ کو چھوڑ کے آپ سے باہر نکل جائے گی اللہ کے حکم سے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ نزلت علیہم السکینہ انسان کے اوپر سکونت نازل ہوتی ہے سکون نازل ہوتا ہے دوسرا فائدہ غشیت ہم الرحمہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے رب کی کتاب کو اپنے رب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو رب سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے اپنی رحمت کے سائم اس کو جگہ دے دیتا ہے اللہم مجال نامنہم اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے فرما دے تیسرا فائدہ وحفتہم الملائکہ اگر کوئی گروپ کوئی انسانوں کا کوئی جمعیت کوئی گروپ کوئی گروہ قرآن کو سمجھنے کیلئے بیٹھتا ہے تو ان کے اطراف میں چاروں طرف فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتے آپ پہرے دے رہے ہوتے ہیں اور چوتھا فائدہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چوتھا فائدہ ہے نا یہ ان تینوں سے بڑھ کر ہے صحیح حدیث کے مطابق اور چوتھا فائدہ یہ ہے اگر کوئی بندہ اپنے رب کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اے میرے بندے تو نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے آہ میں تیرا نام اپنے ان فرشتوں کے درمیان ذکر کروں گا تیرا نام لوں گا کہ جو میرے مقرب فرشتے ہیں جو مَلَعُ الْاَعْلَى ہیں اللہ ہمارا میرا اور آپ کا نام اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان لیتا ہے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے یہ کب ہوتا ہے جب انسان قرآن مجید کے اوپر غور کرنا شروع کرتا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کے اوپر تدبر کرتا ہے میرے بھائی اور دوستوں مجید آگے شلتے ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اثر کیا ہوتا ہے وقت مختصر سے رہ گیا ہے اور اس مختصر سے گفتگو میں روزے کی حالت میں گلہ بھی گلہ کر رہا ہے حلق بھی کافی خوشک ہو رہا ہے میری کوشش یہ ہوگی کہ آنے والے دس منٹ کے اندر میں کنکلوجن کی طرف جانے کی کوشش کروں اس امید پر کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں گے انشاءاللہ دیکھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اثر کیا ہوتا ہے میں ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اور یہ واقعے آپ نے سنا ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ابھی اسلام کے نور سے منور نہیں ہوئے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ میرا بہنوئی اور میری بہن وہ اسلام لے کر آ چکے ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں غصے کے اندر تیش کے اندر کھڑے ہوئے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور گھر کی طرف گئے باہر سے آواز آتی ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے دروازہ زور سے بجاتے ہیں کھٹ کھٹاتے ہیں کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے قصہ مختصر ہے میں بات اس طرف نہیں لے کر کے جاؤں گا جو پوائنٹ آپ کو سمجھانے والا ہوں اس کے اوپر ذرا توجہ رکھی گا گھر کے اندر گئے آخر کار پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ کیا پڑھ رہے تھے کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے ان کی بہن نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا اور اس قرآن کے اندر سول و سپارہ قولہ علم کا سور طاہہ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہہ ما انزلنا علیکل قرآن لتشقہ اللہ تذکرتن لمن یخشہ یہاں سے لے کر پندرہ آیات تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام لے کر کے نہیں آئے صرف قرآن لے کر کے سور طاہہ پڑھی ہے پندرہ آیات پڑھی ہیں اور ان پندرہ آیات نے ان کے دل کو موم کر دیا ان کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا مسلمان ہو گئے یہ کیا تھا یہ قرآن کو سمجھنے کا اثر ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے چپٹرن نمبر سیوین کے اندر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَا إِلَى الرَّسُولِ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے جب وہ اس کو سنتے ہیں تَرَا آئِيُنَهُمْ آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے تَفِيذُ مِنَ الدَّمْعِ ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں وہ جب قرآن کو سنتے ہیں ان کو رونا آتا ہے وہ رونا کیوں آتا ہے اس لیے کہ وہ قرآن کو سنتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمارا رب ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے ہمارا رب ہم کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے تَفِيذُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں آج ہم پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں آج ہم پورے پورے پارے ایک ایک دن کے اندر ختم کر لیتے ہیں اور ہمارے دن کی حالت ویسی کی ویسی رہتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں ایک سوال آپ کے سامنے آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہوگا اور سوال یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید ہر بھی کے اندر ہے how it could be possible how we could understand ہم اس کو کیسے سمجھیں ہم اس کو کیسے اس کے اندر غور وفکر کریں ہم کیسے تدبر کریں ہم تو اردو بولتے ہیں ہم تو انگلیش بولتے ہیں ہم تو کوئی اور دوسری لائنگلیج بولتے ہیں قرآن مجید تو عربی کتاب ہے اس کا جواب یہ ہے بہت توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید عربی کے اندر ہے ہم اس کو کیسے سمجھیں ہم تو اردو بولتے ہیں ہم تو انگلیش بولتے ہیں اور سوال آپ کا valid ہے اپنی جگہ ہے لیکن اس کا جواب سنیے گا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کا کوئی بھتیجہ آپ کا بڑا بھائی آپ کا باپ آپ کا بیٹا سعودیہ کے کسی ملک کے اندر رہتا ہو کسی کنٹری میں رہتا ہو عرب کنٹری کے اندر قطر میں رہتا ہو وہ یو اے ای کے اندر رہتا ہو اور اس کو اردو نہ آتی ہو وہ وہاں سے کوئی خط لکھ کے آپ کے پاس بھیجے اور وہ بھیجا ہوا خط آپ جب کھول کے دیکھیں وہ عربی عبارت لکھی ہوئی ہے اب آپ کی طبیعت بیچین ہو رہی ہے آپ کی کیسی یاد بدل رہی ہے کہ یار میرے بیٹے نے میرے باپ نے میرے شوہر نے خط بیجا ہے یہ خط عربی کے اندر ہے یار کوئی ترجمہ کر دے یار ذرا بتا دو میرے شوہر نے میرے لی کیا پیغام بیجا ہے میرے باپ نے میرے بیٹے نے میرے لی کیا پیغام بیجا ہے بھائی کوئی ہے جو اس کی ٹرانسلیشن کر دے بھائی کوئی ہے جو اس کا پیغام مجھ تک سنا دے میرے بھائی اور دوستوں یہ پیغام ہمارے بھائی کی طرف سے ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہمارے شہر کی طرف سے ہے جس کے لیے ہم بیچین ہو رہے ہیں لیکن ایک پیغام جو رب کبریہ کی طرف سے نازل ہوا یہ قرآن مجید جو پیغام جو خط اللہ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے میرے بھائی اور دوست کو اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے کوئی زبان دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جس زبان کے اندر قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ نہ کیا گیا ہو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھتے پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرف رغبت نہیں کرتے پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائی اور دوستوں مسند احمد کی روایت ہے یہ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں مسند احمد کی روایت ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے رشتے دار اس کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہے ہوتے ہیں یاتی ہی ملکان دو فرشتے آتے ہیں فیج لسانی ہی اور اس انسان کو بٹھا دیتے ہیں فیقو لانی لہو اور وہ دونوں فرشتے اس انسان سے سوالات کرتے ہیں اور سوال کتنے سوال کتنے کرتے ہیں جی قبر میں جانے کے بعد کتنے سوال جلدی جلدی ذرا کومنٹ کر کے بتا دیجئے کتنے سوال کرتے ہیں قبر میں جانے کے بعد انسان سے کتنے سوال ہوں گے قبر میں جانے کے بعد انسان سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تین سوالات ہوں گے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں من رب کا رب کون ہے ماں دینوں کا دین کیا ہے من نبی کیوں کا تمہارا نبی کون تھا یاد رکھئے کہ اگر کوئی کافر ہے کوئی مشرق ہے کوئی دین سے دور ہے ان سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی بہت اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں لیکن ایک چوتھا سوال بھی کیا جاتا ہے تین سوال مشرق اور کافر سے کیے جاتے ہیں چار سوالات ایک پکا متحد موحد اور ایک متقی آدمی سے چار سوالات کیے جاتے ہیں چار سوالات پہلا سوال من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا اب یاد رکھیے اگر کوئی انسان ان تین سوالات کے صحیح صحیح جوابات دے دیتا ہے تو اس سے چوتھا سوال کیا جاتا ہے اور وہ چوتھا سوال ہے ما یدری کا بھائی کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب اللہ ہے کیسے پتا چلا تمہارا دین اسلام ہے کیسے پتا چلا کہ تمہارا نبی محمد علیہ السلام ہے تو وہ جواب دیتا ہے قرأتو کتاب اللہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی وَصَدَّقْتُ بِهِ وَآَمَنْتُ بِهِ اس کتاب کی میں نے تصدیق کی تھی میں نے اس کتاب کو پڑھا اس کو سمجھا اس پر ایمان لے کر کے آیا اس کے اوپر غور و فکر کیا اس کے اوپر تدبر کیا اس کے اوپر عمل کیا اور اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق بنانے کی میں نے کوشش کی میرے بھائی اور دوستوں یاد رکھیے یہ جو قبر کے اندر سوالات ہوں گے یہ کوئی بورٹ ایگزیم نہیں ہوگا یہ کوئی ماسٹرز لیویل کا کوئی آپ کے ساتھ ایگزیم نہیں ہوگا کہ آپ رٹا لگا کر کے چلے گئے ذہن میں کوئی بات بٹھا کر کے چلے گئے اور سوال کے مطابق آپ جواب لکھ کر کے آگئے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے جواب کا رٹا لگا لیا اور وہ رٹا آپ لگ کر کے لے کر آگئے میرے بھائی اور دوستوں اگر دنیاوی زندگی قرآن کے مطابق گزاری ہوگی قرآن کو سمجھ کر گزاری ہوگی اگر جس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں جس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جس نے تدبر نہیں کیا جس نے ترجمہ نہیں پڑھا جس نے اس کو تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا جس نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی وہ ان تین سوالوں کے جوابات کیسے دے گا مجھے بتائیے کیسے دے گا آخر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اسی حوالے سے ہمارا ایک علمدرار انسٹیٹیوٹ کا دیکھیں قرآن کو سمجھیں اپنی روٹین کے اندر لے کر آئیں کہ قرآن کی ایک آیت کے اوپر آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اس کو تفسیر کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے اگر آپ کسی منٹور کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی استاد کی آپ کو ضرورت ہے آپ کسی مسجد مدرس میں جا سکتے ہیں لیکن علمدرار انسٹیٹیوٹ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک خصوصی کورس ہے ایک ہمارا سگنیچر کورس ہے قرآن اپلیکیٹیف ایرابک کے نام سے ایک کورس ہے مترجم کے نام سے یہ کورس ایسے ہیں کہ جو آپ کو قرآن سمجھنے کے اندر مدد دیتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے آپ قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں ایک قاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کی تلاوت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرما دے آج کا میرا آخر یہی پیغام ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر غور و خوض کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تدبر کریں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین